کہ کیوں لوگ جم میں جاتے ہیں سالسال دن لگاتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا ویڈ کم نہیں ہوتا تو اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں جشان اللہ نے شکر ٹھیک تھا تو بتائیے نا یہ سوال تو میں نے آپ کے آگے بھیگ دیا یہ جم میں دو دو تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے ایکسرائز میں گزارتے تھے لوگ ویڈ پھر بھی کم نہیں ہوتا کیا صحیح طریقہ ہے اس کا دیکھیں اس میں نمبر اف ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں کیلوریز زیادہ تھیں آپ نے کنزیوم کی پر ڈے اور آپ نے ایکسرائز اور فیزیکل ایکٹیویٹی سے وہ برن نہیں کی چاہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹی گھر میں ہو سکتی ہے ووک ہو سکتا ہے آپ کے سٹیپس ہو سکتے ہیں آپ نے وہ ایکسرائز برن نہیں کی تو آپ گین کریں گے ویٹ ٹھیک ہے یہ ایک سنیریو ہے جو کہ بڑا ایک پیور سنیریو ہے لاؤس کرنے کے سنیریو یہ ہے کہ آپ نے ڈیفیسٹ کے اندر کھایا ہے کیلوریز ڈیفیسٹ کے اندر اور آپ نے زیادہ ایکسرائز کی ہے جو آلریڈی آپ کی باڈی کے اندر سٹورڈ فیٹ تھا وہ برن ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی ایک پیور سنیریو ہے کچھ چیزیں ان چیزوں کو خراب کرتی ہیں اس سنیریو تنگ کرتی ہیں اس میں آپ کا ہارمونل ایم بیلنس آ جاتا ہے اس میں آپ کا سٹریس لیول آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کے ڈیفرنٹ جو ایشوز ہیں کوئی ڈیزیز ریلیٹڈ ایشو ہو سکتا ہے وہ چیزیں آ سکتی ہیں اس کے اندر جو کہ ویٹ گین کو اور ویٹ لاؤس کے پروسس کو یا تو مشکل بنا دیتے ہیں اور انپوسیبل بھی بنا دیتے ہیں تھائر ایڈز کے ایشو پی سی او ایس کا ایشوز ہارمونل ایم بیلنس کا ایشو جو فیملز کے اندر زیادہ دیکھے ہیں میلز کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں ایچ بی ایونسی خراب ہوتا ہے شگر مطلب انسلین جو سنسیٹیوٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے لڑکوں کی زیادہ تر ہمارے جو ٹینیجرز ہیں ان کو کیا عادت ہے گھر میں بیٹھ کے سارا کام کرنے کی اوبر کال کی فوڈ پنڈا کال کیا ہم نے ہر چیز بیٹھے بیٹھے کیا سارا کچھ ٹھیک ہے نہیں اٹھ کے چلت کے جاتے کچن تک نہیں جاتے ٹھیک ہے میڈز رکھیں وہ پانی بھی لا کے دینا تو فیزیکل ایکٹیوٹی تو بالکل زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ویٹ لاؤس اور ویٹ گین ہے یہ کامپلیکیٹڈ ہو گیا بیسیکلی یہ کامپلیکیٹڈ نہیں ہے ایک اور چیز بھی اس کے بیچ میں میں آئٹ کرنا چاہوں گی کچھ سیچویشن یہ بھی ہوتی سارا ہے دن گھر میں بستر پر پڑھے رہنا یا ایک صوفے لمبے لاؤنج پر ٹی وی ریکھنا ہے جو ایکٹیوٹیز بتایا ہے جیم جا کے ایک دم سے ان کے اندر جو ہے نا جیسے چنے کھا لیتے ہیں کیا کھا لیتے ہیں گھوڑا نہیں گھڑے کو گھاس کے لا دو دوڑنا شروع کرتے ہیں وہ ایک دم سے جیم میں جا کے وہ سب کچھ فل میں چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دم سے جو ایکٹیوٹی کا ایک پریشر آجاتا ہے جیم میں وہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے یا پھر سارا دن تھوڑی سی بارم اپ ایکٹیوٹی کچھ کرتے رہے اور پھر جیم جائے وہ سہی رہتا ہے بہت انٹرسٹنگ یہ بات ہے جو میں آپ کو فرسٹ میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ جو زیادہ تر لوگ جا کے جوش میں آکے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بیسیکلی اپنی انرجی کو اتنا ہیوز نہیں کر رہے ہوتے ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ ایک ایڈرینالین کا رش چل رہا ہوتا ہے ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی ایکسائیٹمنٹ میں وہ بندہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر جاتا ہے زیادہ اوورٹریننگ بھی کر جاتا ہے پھر گھر جا کہ جب کریم پڑھتے ہیں تو پھر ٹرینرز کو کال ہوتی ہے کہ سیر جی آپ نے اس طرح کی ایکسرسائز کرائی آپ نے اتنا ویڈ اٹھا دیا دیکھیں میرے کریم پ ہو گیا میرے مسلسپیزم نکلا ہے میرے سے جوائنز میں دردیں شروع ہو گئی ہیں میرے سے کچھ کھایا نہیں جا رہا بخار ہو گیا ہے ٹھیک ہے انفلمیشن ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں جوش میں آکے ایکسرسائز کرنا is not recommended بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوش میں آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے ہوش کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ پلیننگ ہو آپ کی پیراڈیزیشن اچھی ہو کہ وہ بندہ جب آیا ہے جب میں وہ کتنی دیر کے بعد آیا یا اس نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی تھی تو ہم نے اس کو کس انٹینسٹی سے سٹارٹ کیا ہم نے اس کا کارڈیو ایک دم سے اس کو ہم نے ہائی انٹینسٹی کارڈیو کی طرف نہیں لے گیا ہم نے اس کو سلولی انٹرڈیوز کروایا ہے ایکسرسائز کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو سٹرنسٹی مطلب شروع میں اس کو سٹرنسٹریننگ شروع میں اس کو سٹرنسٹریننگ شروع میں اس کو سٹرنسٹریننگ it can be a cardio it can be a strength training it can be a flexibility or other yoga kind of thing but moderate intensity کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بندہ can diet help to lose weight or just exercise of course of course آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ diet جو ہے وہ 20% involved ہے workout آپ کا 80% involved ہے کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے 80% diet کو involved رکھنا ہے 20% physical activity کو لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ 100% آپ کی diet ہو اور 100% آپ کی physical activity ہو physical activity کے اندر آپ کے daily کے steps بھی آ جاتے ہیں physical activity کے اندر آپ کا daily روزمرہ کا کام جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے even کہ گھر میں جو لڑکے پڑے رہتے ہیں اور وہ جو ہماری والدہ کہتے ہیں کہ پانی کی بوتل اٹھا کے لگا دو وہ 20 لٹر کی بوتل نہیں اٹھا کے لگا سکتے یہ بھی ایک physical activity ہے ٹھیک ہے تو اس کے زیادہ آپ نے ایک extra time بھی نکالا ہے جو 45 to 60 minutes کا ہے وہ آپ gym گئے ہیں آپ نے اس میں cardio کیا ہے 20-25 minutes کا that is more than enough ٹھیک ہے اچھا سر مجھے ایک تو main steps بھی چیزیں بتا دیں جو مجھے لگتا آج پہلی مرتبہ ہمارے show پہ یہ بات discuss ہوگی کیونکہ میں نے بھی ابھی gym join کیا ہوئے میں اس کی regular بھی آج کل کیونکہ training لے رہی ہوں مگر break کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم gym جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے یہ چیز ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہم جن تو join کر لیتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے cardio کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے warm-up کرنا ہے treadmill کرنا ہے یا پھر ہم نے weight lifting کرنا ہے یا پھر ہم نے you know کس exercise کو follow کرنا ہے تو یہ تو ہمیں پتا کچھ نہیں ہے ہم تو کسی بھی چیز کو machine کو اٹھاتے ہیں and جی شروع آتے ہیں and جی شروع آتے ہیں this is not the way man come on take a break welcome back you're watching morning with fiza this is the other's trainer or dietitian ہمارے ساتھ zishan موجود ہے اور میں نے break سے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ یہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ بندہ gym گیا exercise کی اس کی وہیں دیت ہو گئی کیا وجوہات ہے کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ جیسی ہم gym جاتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کونسی machineryز استعمال کرنا ہے کیسی exercise کرنا ہے کارڈیو یہ وہ کیا پہلے کرنا ہے جو اس کی وجہ سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری body warm up over to you please explain کیجئے گا اس میں جب ہم نے باتیں سنیے کہ exercise کرنے سے cardiac arrest آتا ہے اور exercise کرنے سے palpitations اور heart rate increase بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا exercise کس طرح کی کرنی ہے یا وہ پہلے دفعہ gym گئے ہیں تو انجریز بہت زیادہ کروا کے آ جاتے ہیں اور انجریز کبھی کبھی فیٹل بھی ہو جاتی ہیں زیادہ تر پاکستان کے اندر جو ہم نے cases اس طرح کی نوٹ کیا نا اس کے اندر band substance کا استعمال بہت زیادہ کروایا گیا نئے بچوں کو آنے والے بچوں کو جن کا جو genetic potential تھا جو ان کا genetic threshold تھا وہ achieve نہیں ہوا تھا اور انہوں نے ان کو start کروا دیا ایک extraogenous substance کے اوپر جو کہ ممنوع ہے band ہے نہیں لینا چاہیے جن کو ہم steroids کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب وہ exercise کرواتے ہیں اور جو نئے نئے trainers یا نہیں بھی ہوتے ہیں trainers اور وہ اس کو دیکھتا ہے بچا جا کے کہ یہ بڑی exercise اچھی کر رہا ہے اور بڑا heavy lifting کر رہا ہے اس کو اس لیول تک پہنچتے ہوئے کتنی دیر لگ گئی اس کے background میں کتنی ڈائٹ چل رہی تھی کتنا sleep cycle اچھا تھا کتنا اس کا supplementation اچھا تھا اور باقی کی چیزیں جتنی اچھی تھی وہ اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جا کے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ exercise کرنی ہی تو سر ہم نے جب جم جانا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کارڈیو پہلے کرنا ہے ٹرےڈ میل کرنا ہے ساتل کرنا ہے بلکل بھی ایک بہت اچھا question ہے بیسیکلی اور یہ لوگوں کو پتا ہونا چلی کیونکہ پیسے بچاتے ہیں لوگ پیسے بچاتے ہیں ٹرینر کو پیسے دیں گے نہیں پانچہزار پہ دسہزار پہ جم کی دے کے کہیں گے ہم جی جم جاتے ہیں بلکل بلکل ہم خود کر لیں گے بلکل وہ کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے اور ہمیں بس اب بتا دینا کہ یہ مشین اس طرح چلتی ہے یہ والا انگل اس طرح ہوتا ہے دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا آپ نے ایک systematically چیزوں کے لے کے چلنا ہوتا ہے اگر آپ نے ویٹ گین کیا ہے دس سالوں کے اندر کھا پی کہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ ایک دو مہینے یا پندرہ دن کے اندر وہ لاؤس نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے کہ جی میں نے یہ دس سالوں میں انکریز کیا ہے ایک دم سے میں اس کو دو ہفتے کے اندر اندر نکال دوں گا ٹھیک ہے آپ نے ٹرینر کو ہائر کرنا ہے ٹرینر نے آپ کی پیرڈیزیشن کرنی ہے اس نے بتانا ہے کہ پہلے دو مہینے میں ہم نے اس طرح چلنا ہے تو کیا صرف کوئی ٹرینر یہ بھی بتاتے ہیں کوئی اس طرح کی ڈائیٹ کے کافز اپنی جسم سے نکال دو پروٹین بڑھا دو کوئی اس طرح کی اس چیز کو انٹیک لے کر آگے تو کافز جو آلموسٹ کم ہوکے پھر ویڈی آس کے طرح جائے گا اس طرح کی کوئی سیچوئیشنز ہوتی ہیں ڈائیٹ میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ٹرینرز ہیں پاکستان کے اندر وہ یہی بتاتے ہیں کہ کافز آپ کے لئے برے ہیں کاربو ہائیڈرز آپ نے لینے نہیں ہیں فیٹس کا نام سنکے ویسے جو کلائنٹ ہوتا ہے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ فیٹ ہے تو یہ مجھے بھی فیٹی کر دے گا صرف پروٹین رہ جاتا ہے اس کی لائف کے اندر اور اتنا زیادہ پروٹین کنٹینیوسلی لینے سے گٹ ہیلتھ خراب کر لیتا ہے وہ اپنا انٹرسٹائن کو خراب کر لیتا ہے آپ کے بہت سارے ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو ڈائریا ایمنس ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنی زیادہ ہائی پروٹین ہائی لیول پر اور ایک بات میں یہاں پہ آٹ کروں گا کہ اگر کسی کی آلریڈی کڈنی خراب تھی کڈنی کا ایشو تھا کڈنی وانوریبل تھی وہ جنیٹیکلی ہو سکتی ہے وہ ڈیزیز سپیسیفک ہو سکتی ہے کڈنی اگر اس کی آلریڈی خراب تھی اور اس نے اپنی پروٹین کونٹیٹی کو انکریز کیا پروٹین انٹیک کو انکریز کیا تو اس کی کیڈنی پر زیادہ لوڈ پڑے گا اس کا ای جی اف آر ویلیو جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی جو ہمارا فلٹریٹ ریٹ ہے مصلا ہم جو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ویٹ کم کرنا ہے اور اگر کسی کو کیڈنی ایشو ہے یہاں پہ سشان ہی بڑھانے تو آپ اگر اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے پروٹین انٹیک بڑھا رہے ہیں تو آپ کی کیڈنی مزید ڈیمیج زون میں جا سکتی ہے آپ نے پروٹین اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اس لیے ہر چیز کو اگر آپ کے کوئی باڈی میں کوئی ایسی ایشوز چل رہے ہیں تو پھر آپ نے پہلے اپنے مالج سے بھی رجوع کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے ٹرینر سے بھی پوچھنا ہے اچھا پھر یہ جو ویٹ لاؤس کے لیے آپ ایک اور چیز بڑا کرتے ہیں کہ ہم جب ایکسرسائز کے لیے جا رہا ہوتے ہیں پہلے گھر میں کچھ بھی نہیں کھاتے فاکہ کرتے ہیں گرہ فروٹ کا جوس پی لیں گے ٹھیک ہے یا پھر بس ہلکا پھل کا پانی یا گرین ٹی پی کے چلے تو کیا یہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے ویٹ کم دیکھیں جب آپ نے کے ساتھ ہم نے تھوڑا فاکہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم ساتھ ایکسرسائز کریں گے تو جلدی برن ہوگا دیکھیں آپ نے ایکسرسائز نہیں کی پانچ چھ سال دس سال آپ نے ایکسرسائز نہیں کی آپ نے جم جا کے کارڈیو کرنا آپ نے جم جا کے سٹرنٹھ ٹریننگ کرنا آپ نے ویٹس کو لفٹ کرنا تو وہ ایک چینج آیا نا آپ کی لائف کے اندر جب وہ چینج آیا تو اس چینج کے لیے کیا آپ ریڈی تھے ریڈی کیسے تھے منٹلی ریڈی ہونا زیادہ نہیں ہوتا آپ کو فیزیکلی بھی ریڈی ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے سٹمک کے اندر ایسی کیلوریز دینی پڑتی ہیں جو اس فیزیکل ایکٹیوٹی کو آپ سے اچھے طریقے سے پرفارم کروا سکے ایک اچھا ورکاوٹ ہی آپ کو اچھا ریزلٹ دیتا ہوتا ہے اور ایک اچھا ورکاوٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھا پری ورکاوٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا کھانے کا ایک سچ میں نہیں کہتا کہ آپ ایک سے دو گھنٹے پہلے ہی اپنا جو میجر میل ہوتا ہے جس میں چھے سے سات سو کیلوریز ہوتی ہیں ایک میل کے اندر لنچ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بناناس کی طرف آ جاتے ہیں بناناس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہیں خجور جو ایک اچھا سوٹس ہے آپ کا فرکٹوز کا اور گلوکوز کا وہ آپ کے لیے پیدا کیے کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں کتنے خجور کھا سکتے ہیں جب اگر کوئی ویڈ سم کرنے کے لیے جم جاتا ہے تو خجور کتنے کوئی کھا سکتا ہے دیکھیں ہماری سرونگ سائز ہمیشہ مسئلہ کرتی ہے کہ جب ہم کجور کی بات کرتے ہیں جب ہم ڈرائی فروٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سرونگ ڈرائی فروٹ ایک سرونگ ڈرائی فروٹ کی جو ہے وہ آپ کا ایک مٹھی ہے مٹھی پوری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھول کے پورا ہاتھ ڈال کے پکڑا ہے اور پورا ہاتھ بھار لیا آپ نے ایسے نہیں ہوگا سوٹ بادام بھی کھا سکتے ہیں بادام بھی کھا سکتے ہیں افکورس ڈرائی فروٹس and half cup of black coffee یہ ہمیشہ میرا کلائنٹس کے لیے pre-workout recommended رہا ہے اس کے ساتھ میں ایک ایپل کو ان کرواتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اور ان کا ایکسرسائز لیول ان کا ایٹی پیز پرڈکشن ان کا نرجی لیول بہت زیادہ اپ گریڈ ہو جاتا ہوتا ہے اور وہ کنٹینیوز اگر تین چار سال بھی یہ کنزیوم کرتے رہے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں ہوگا ہاں اگر کیفین کے ساتھ اس کو تھوڑی سی ایشوز ہیں بندے کو کہ کچھ لوگ کیفین سینسٹیو ہوتے ہیں جیسے میں خود ہوں میں کیفین نہیں استعمال کر سکتا میں کیفین استعمال کروں گا جاگتا ہوں گا تو ان کے لیے کیفین کی قوانٹی ہم منیمم رکھواتے ہوتے ہیں کافی آپ ہلکا بھلکا ڈرائی فروٹ کی سرونگ دو والنٹس جو ہے وہ ایک سرونگ ہے پورے والنٹس کی مٹھی بھرنا ایک سرونگ نہیں ہے دو والنٹس ایک سرونگ ہے چھے سے ساتھ آلمرز ایک سرونگ ہے پانچ سے چھے پستیشیوز ایک سرونگ ہے دو ڈیٹس ایک سرونگ ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ دشان بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہم آپ کو بالبر بلاتے رہیں گے تھا کہ یہ لوگوں کی جو امیت ہے نا یہ خطہ مجھے کہ صرف ایکسرسائز کرنے سے ویٹ لوس ہوتا ہے یا صرف ڈائٹ کرنے سے ہوتا ہے یہ crash ڈائٹ فاس ڈائٹ جو آپ کا ویٹ کم نہیں کرتی ہے کالوریز سب کم کرنے سے ویٹ کم نہیں ہوتا آپ کو مسل بھی کبھی گین کرنے پڑتے ہیں کبھی ٹونڈ اپ کرنے پڑتے ہیں ان سب کے کیا پلان کیا طریقے وہ آپ کو ہم سمجھاتے رہیں گے دشان بہت بھی ویداز اور دیکھتے رہیے گا مارننگ وید فیزا کل آپ سے ملاقات کریں گے